میں اوم پرکاش خجوریہ کو چیئرمین سٹیٹ آرگنیشنل بلڈنگ کمیٹی آم آدنی پارٹی جمہو این کشمیر جمہو کشمیر کے اندر جیسے کیا بھی پتا آپ کو کہ دیش کے جیسے سوی پردان منتری جمہو کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں ان کا سواگت ہے جمہو کشمیر کے اندر اور جمہو کشمیر کی جنتہ بہت امید لگا کے بیٹھی ہے کہ جب دیش کے پردان منتری جمہو کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں وہ بھی جرنل الیکشن سے پہلے تو لوگوں کی امیدیں بندی ہیں کہ پردان منتری جمہو کشمیر کو جو کی دیش کی سنست کے اندر دیش کے گرہ منتری اور پردان منتری نے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک بادہ کیا تھا کہ جمہو کشمیر میں چناووں سے پہلے جمہو کشمیر کو راجعہ کا درجہ دے دیا جائے گا جو کی پہلے ہی راجعہ کے درجہ سے ڈیموشن کر کے اس کو یوٹی بنا دیا گیا تھا آج جمہو کشمیر کے لوگ جو امید رکھتے ہیں پردان منتری سے کہ اس ریلی میں ایک بڑی ریلی میں لوگوں کو یہ توفہ دیکھے جائیں گے کہ جمہو کشمیر کو باپس کنر راجعہ کا درجہ دیا جائے دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمہو کشمیر کو لے کے بہت بڑی بڑی باتیں کہیں گی دارہ تین سو ستر ختم ہونے کے بعد کہا گیا تھا کہ جمہو کشمیر کے اندر بکاس کے ندیاں بہیں گی جمہو کشمیر کے لوگوں کو جواؤں کو روجگار ملے گا نئے روجگار کے افسر پیدا کیے جائیں گے کیا جمہو کشمیر کے لوگوں کو ٹھگا نہیں گیا یہ لوگوں کو آج بن بن سمپردائے بن بن ورگی کے لوگوں کو جب جریش کا پردان منطری جمہو کشمیر میں آ رہے ہیں ان سے جب پرشن کرنے چاہیے کہ جمہو کے لوگوں کا روجگار کہاں جمہو کشمیر کے لوگوں کے حق کہاں جمہو کشمیر کے اندر ڈیموکریٹک بیوستہ کی بحالی کب ہوگی کب جمہو کشمیر کے اندر بیدان سوا کے چناب کب کرائے جائیں گے جس ساری ایک پرشن ہے پردان منطری کے سامنے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسانوں کی سمسیہ ہیں پیوجے کے بستاپتوں کی سمسیہ ہیں پہاڑی لوگوں کی سمسیہ ہیں ان لوگوں کے اوپر بھی پردان منطری اپنے بچار یور بیقت کریں گے جہاں تک گرامین وکاس کی بات ہے کیا کسانوں کو خاص کر کے آرس پرہ کے کسانوں کو ان کو باسمتی کا مل صحیح دام مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں ان کے اوپر بھی پردان منطری جرور چرچہ کریں گے جمہو کشمیر کے اندر جہاں تک جمہو کشمیر ایک پاور پرڈیوزنگ سٹیٹ ہے اور وہاں پہ جمہو کشمیر کے اندر سمارٹ میٹر اور پرائیوٹائیشن بجلی کی کی جا رہی ہے لوگوں کے سوال جے بھی ہونے چاہیے جب پاور پرڈیوزنگ سٹیٹ ہونے کے بعد جمہو کشمیر کے لوگوں کو اس کے بجلی کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا ہے جمہو کشمیر میں بجلی کی کٹوٹی کیوں ہے جہاں تک انڈسٹلائیشن کی بات تھی جمہو کشمیر میں کیا تین سو ستر ختم ہونے کے بعد انڈسٹلائیشن ہوئی جب انڈسٹلائیشن نہیں ہوئی جمہو کشمیر کے لوگ بیرازگار ہو رہے ہیں جمہو کشمیر کے اندر سکلڈ ڈیولمنٹ پروگرام کی بات کہیں جہاں پہ انتالیس سکلڈ ڈیولمنٹ سینٹرز تھے آج صرف چار فنکشنل ہیں تو جن چیزوں کے اوپر جمہو کشمیر کے اندر جب پردھان منتری آ رہے ہیں راج ندیک عارتھک سماجک مددوں کے اوپر جرور بات کریں گے اور جمہو کشمیر کے لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں دنے بات